امزد خان ہندی فلم انڈسٹری کا ایک ایسا ویلین جس کی خخار ہسی نے جانے کتنوں کو خوف زدہ کر دیا امزد خان کا جنم 12 نومبر 1940 کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے پتا جیند بھی ایک ایکٹر تھے امزد خان نے شولے میں جیسا ابھی نے کیا ویسا کوئی اور ایکٹر کبھی نہیں کر پایا شولے کے گبر سنگھ کے کردار نے امزد خان کو عمر کر دیا یہ سلیم جعوید کی جوڑی تھی جنہوں نے اس فلم میں امزد خان کو کام دلایا تھا لیکن اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی کچھ ایسا بھی ہوا کہ امزد خان نے شولے کے بعد پھر کسی فلم میں سلیم جعوید کے ساتھ کام نہیں کیا قصہ ٹی وی کی آج کی پیشکش میں ہم آپ کو امزد خان کا یہی قصہ بتائیں گے یہ بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ شولے کے ڈائریکٹر رمیش شپی نے گبر سنگھ کا رول پہلے ڈینی کو آفر کیا تھا لیکن ڈینی نے اس لئے انکار کر دیا کیونکہ ان دنوں ہی ڈینی کو افغانستان میں فیروز خان کی فلم دھرماتما کی شوٹنگ کے لیے جانا تھا ڈینی کے انکار کرنے کے بعد سلیم خان اور جعوید اکتر اس رول کے لیے کسی دوسرے ایکٹر کو تلاشنے لگے تب ہی سلیم خان کو امزد خان کا چہرہ یاد آیا سلیم خان نے امزد کو دلی میں ایک ناٹک میں ایکٹنگ کرتے دیکھا تھا سلیم خان نے ڈائریکٹر رمیش شپی سے کہا کہ گبر سنگھ کے لیے وہ امزد خان کو لے سکتے ہیں امزد خان کو گبر کے رول کے لیے فائنل کر لیا گیا لیکن جب امزد خان شوٹنگ کے دوران اپنے ڈائلوگ بول رہے تھے تو جعوید اکتر کو ان کی آواز پسند نہیں آئی انہیں لگا کہ امزد خان کی آواز اتنی روبدار نہیں ہے جتنی کی گبر سنگھ کے کردار کے لیے ہونی چاہیے تب سلیم جعوید نے رمیش شپی سے کہا کہ بھلے ہی ہم نے اس لڑکے کا نام آپ کو سجایا ہو لیکن اگر آپ کو اس میں ذرا بھی کمی لگے تو آپ اسے فلم سے نکال سکتے ہیں اور کسی اور کلاکار کو گبر کے رول کے لیے تلاش کر لیا جائے گا یہ بات امزد خان تک بھی پہنچی سلیم جعوید کی یہ بات امزد کو بہت بری لگی اس گھٹنا کے بعد سے امزد خان اور سلیم جعوید کے بیچ گلت فہمیاں پیدا ہو گئی یہ گلت فہمیاں اتنی زیادہ بڑھی کہ پھر کبھی امزد خان نے سلیم جعوید کے ساتھ کام نہیں کیا شولے کی شوٹنگ پوری ہوئی اور آخرکار فلم نے سلور سکرین پر دستک دی امزد خان نے اپنی ایکٹنگ سے کمال کر دیا امزد نے اتنی شاندار ایکٹنگ کی کہ ان کا نام بولیوڈ کے اتحاس میں سنہرے اکشروں میں درج ہو گیا گبر سنگھ کے رول نے امزد خان کو کتنا لوک پریا کیا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کی بھارت کی ایک بڑی بسکٹ نرماتا کمپنی نے امزد خان کو اپنا برینڈ امیجڈر بنایا تھا ہندی فلم انڈسٹری میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی ویلین کو وگیاپنوں میں لیڈ میں لیا گیا ہو امزد خان سالوں پہلے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے لیکن اپنے ہنر سے وہ لوگوں کے ذہن میں خود کو ضرور عمر کر گئے موسیقی